اسلام علیکم اگر آپ کی انٹر میں 60% یا 60% سے زیادہ مارک ہیں تو آپ کو سکولشپ مل جائے گی 20% یا 30% جو کہ آپ کی اینور فیس میں سے ہوگی اگر آپ کی بارہ ہزار ہے تو اس میں سے 30% آپ نکال دے تو جو آپ کی فیس رہتی ہے وہ آ جائے گی میں آپ کو مشورہ رہا دوں گا کہ آپ پی ٹی کریں جس کا فل فرم پیرسن ٹیسٹ آف انگلیش ہے اس میں آپ آرام سے 6.5 بینٹ آرام سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے آئٹس سے آئٹس آپ کسی بھی بندے کے سامنے ٹیسٹ دے رہے ہیں تھوڑا آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں لیکن پی ٹی کی تیاری بھی بہت آسان ہے اور اس میں آپ ایک کمپیوٹر کے سامنے ٹیسٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ کنفیوز بھی نہیں ہوتے اور کافی ایزی ٹیسٹ ہے وہ 5.5 ہے اور اس سے اگر کم ہوئے تو اگر آپ کو کسی بھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملا تو اس میں ساتھ میں آپ کو ایلی کورس میں ایڈمیشن ملے گا کہ آپ وہاں پر جائیں گے دو منتھ آپ ایلی کورس کریں گے اس کے بعد پھر آپ اپنا سٹیڈی کنٹینیو کریں گے اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو سکس بینٹ چاہیے لیکن اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو مینیموم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 6.5 ہے اور میکسیم آپ جتنے ب لے سکتے ہیں اس میں آپ کے لیے ہیلپفول ہوگا نمبر 3 which course اگر آپ نے انٹر میں پری انجینئر کی ہوئے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آگے پری انجینئر کیلئے اپلائے کریں اگر آپ آئی ٹی کیلئے اپلائے کریں گے تو اس میں ویزا ریفیوزل کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ریلیونٹ سٹیڈی نہیں ہو جاتی تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو انٹر میں پڑھا ہوا ہے اس کے ریلیونٹ آپ آگے بھی اپلائے کریں پر آپ کو میں مین بات بتا چلوں کہ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے آگے تو آپ 6 مانت کے بعد اپنا course چینڈ بھی کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں ایک دفعہ آپ آسٹریلیا میں لینڈ ہو گئے تو آپ کسی بھی course میں admission لے سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی admission دے دی لیکن پاکستان میں آپ اسی course میں جائیں جو آپ کی ریلیونٹ سٹیڈی سے میٹ کروں جس میں میں نے ۱۶ کیا ہے تو میں نے اگے اپلائے کر دیا تھا آئی ٹی کیلئے میرا آئی ٹی میں اہام سی ویزا آگیا ہے اب میرا ہی ایک دوست پر جس نے ۱۶ کیا ہو تھا اور اس نے آگے انجینئرن کے لیے اپلائے کیا تھا تو اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو اس میں ویزا ریفیوز کی بھی کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں اور وہ یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو سٹیڈی تھے وہ relevant نہیں ہیں آپ یہاں پر آ کر cover نہیں کریں گے اسی لئے ہم آپ کا ویزا ریفیوز کر رہے ہیں تو وہ ریزن دے دیتے ہیں ایکسپینسز کی بات کریں تو اگر آپ پاکستان سے پلائے کر رہے ہیں تو آپ ٹونٹی فائیوز سے ٹھرٹی لیک رکھ لیں جس میں انکلوڈ ہوگا آپ کی ایک سال کی فیس، ویزا فیس، انشورنس فیس اور آپ کا ٹکٹ اور باقی جو چھوٹے موٹے اخراجات آ جاتے ہیں جن میں کنسلیڈ کی فیس آ جاتی ہے اور کچھ پیپرز جو آپ کو بھرانے پڑتے ہیں ان کی تھوڑی بہت فیس تو آپ کو اراؤنڈ ٹونٹی فائیوز سے ٹھرٹی لیک اپنے مائن میں رکھنا چاہیے تو بینک سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو اگر آپ کی جنون بینک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کا سپانسر ہے اس کی جنون بینک سٹیٹمنٹ ہے تو آپ کی ویزا چانسز کافی زیادہ ہوگی ہے ویزا لگنے کے لیکن آج کل لوگ انویسٹر سے بینک سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں اس پر بھی ویزا لگ سکتا ہے اس پر کوئی ایشو نہیں ہے اسٹریلیا کی امیگریشن یہ نہیں چیک کرتی کسی کے اکاؤنڈ میں جا کر کہ یہ اکاؤنڈ میں پیسے پڑے ہوئے یا نہیں وہ ج پیسے پڑے ہوئے یہ اپننگ بیلنس ہے یہ کلوزنگ بیلنس ہے تو یہ ٹھیک ہے اور سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو آپ کو سکس ملین یا سکس ملین سے زیادہ رکھنے چاہیے اس سے کم نہیں رکھیں اگر آپ اس سے کم رکھیں گے تو ان کے پاس یہ پوائنٹ ہو جائے گا کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت کم ہے تو یونیویسٹیز کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم وہاں پر جا کر کام کریں گے اور وہاں پر فیس نکالیں گے اپنی بلکہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ آپ یہ پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آischen میں فانڈ کر سکتے ہیں مدلوب ہمارے خیالات سارے اٹھا سکتے ہیں 5 آشترنٹ موسیٰکی تو اے صڈیٹیہ کی لئے آپ کو جو لوگز سپوںسر کرتے ہیں وہ آپ کے بلڈ ریشن ہونے جائیے جن میں آپ کی پیرنٹس آ جاتے ہیں جن میں آپ کے سیبلنگز آ جاتے ہیں جن میں آپ کی گرانٹ پیرنٹس آ جاتے ہیں جن میں دادہ دادی اور نانا نانی ہوں سکتے ہیں آپ کو آپ کا بھائی اور ابو بھی sponsor کر سکتے ہیں آپ کو دادا اور ابو بھی sponsor کر سکتے ہیں means کہ آپ کے جو بلرڈ ریلیشن ہے اگر آپ تین بندے بھی ہیں تو وہ بھی آپ کو sponsor کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے میں آپ کو بتاتا جالوں کہ اگر آپ کے parents میں سے آپ کی mother یا father آپ کو sponsor کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ benefit ہوگا کیونکہ visa chances میں زیادہ لگتے ہیں parents کا کہ parents بچوں کو زیادہ sponsor کرتے ہیں as compared to grandparents یا brother and sister number 6 study gap study gap میں آپ کو بتاتا جالوں کہ اگر آپ کا ایک سال کا یا دو سال کا study gap ہے اور آپ اس میں relevant آپ کی ریزن دے رہے ہیں کہ ہمارا اس وجہ سے study gap آ رہا ہے means جس میں آپ کے کوئی job experience لگا رہے ہیں یا جس میں آپ کے کوئی diploma وغیرہ لگا رہے ہیں تو آپ کے chances بن سکتے ہیں Australia میں visa گئی لیکن اگر آپ کا چار پانچ سال کا gap ہے اور اس میں آپ کا جانوان experience ہے job کا تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ fake کہیں سے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی visa chances بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور کچھ مہت پہلے Australia کے اپنی ویب سائٹ پہ یہ اپ ڈیٹ ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کی کچھ student ایسے پکڑے ہیں جن کے جو documents تھے وہ fake تھے تو کوشش کیجئے کہ آپ کے سارے documents original ہو کوئی بھی fake نہ ہو bank statement آپ کی education documents آپ کا job experience everything آپ کا genuine ہو تو جتنا genuine ہوگا اس میں آپ کو کوئی stress بھی نہیں ہوگا اور اس میں آپ کی visa chances بہت زیادہ ہوگا number 7 visa chances اگر آپ کے original documents ہیں اور آپ نے سارے documents original submit کی ہیں تو آپ کے 100% chances لے کہ آپ کا visa آئے گا لیکن اگر آپ کا کوئی بھی ایسا document ہے جو کہ fake ہو تو chances بن سکتے ہیں آپ کا refuse ہونے میں number 8 best consultant تو concernant کی بات کریں تو پاکستان میں کچھ ہی ایسے concernant ہے جو Australian کی university سے registered ہیں آپ انٹرنیٹ پر search کر دیئے گا جن میں HR آتے ہیں جن میں AUS Park آتے ہیں جن میں AEO آلے آتے ہیں نے اپنے کام AEO اسلام آباد سے کیا تھا اگر آپ اسلام آباد یا کسی نزدیک کے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو اسلام آباد جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ Australia, Canada, UK کسی بھی country کے لیے آپ study کے لیے جانا جاتے ہیں تو آپ AEO والاکستہ رابطہ کریں ہاں پر سربلال ہوں گے وہ آپ کے کافی زیادہ health کریں گے آپ کے visa میں اور آپ کے admission میں important note آج کل ہر کوئی concerted بنا ہوا ہے جس کو دیکھو ان کے مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ ان لوگوں سے بجیے گا ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا کہ آپ کا پیسہ time دونوں waste کریں گے پھر ایک دوست ہے اس کا time پورا waste کیا ہے میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ Australia کی university کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ ویب سائٹ پہ دیئے ہوئے دیں کہ آپ کی پاکستان میں کون کون سے concerted ہیں اسلام آباد میں کون سا concerted registered ہے لاہور میں کراچی میں ملتان میں مطلب جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں پر آپ سرچ کریں اپنا علاقہ سرچ کریں وہ آپ کو best concerted کا بتائیں گے کہ جو ان کے ساتھ registered ہے اور جن کا visa ratio بہت اچھا ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں اپنا process ان سے کروائیں میری دعا ہے کہ آپ کا برو لوگوں سے پالا نہ پڑے اور سب کا visa جلدی سے جلدی لگ جائے تو ملتے ہیں اپنی next part میں تب تک کے لیے ملتے ہیں